جو ہے وہ گئے ہیں اور گھروں سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دیں آپ جتنی بھی آپ کی بیٹی ہیں اور چاہے وہ جس بھی عمر کی ہو وہ اسے لے جاتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں اس کے لیے ان کو چاہیے عورت چاہے اس کی جو ایج ہے وہ جتنی مرضی ہو افغان طالبان نے وہاں کی گورمنٹ نے فیمیلز لڑکیوں اور عورتوں خواتین پر ڈراما فلم اور تھیٹر میں کام کرنے پر پابندی لگا دیئے نئی گائیڈ لائنز وہاں پر گورمنٹ کی طرف سے ہر جگہ پر بھیجی گئی ہیں اور ان گائیڈ لائنز میں اب جو فیصلہ کیا گیا ہے جو دیسین لیا گیا ہے وہ یہ ہے ultimate دیسین طالبان کا یہ ہے کہ وہاں پر بننے والے جو بھی ڈراما انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری جتنے بھی ڈرامے فلمیں بن رہی ہیں یا یہ کہ تھیٹر کے نام پر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں صرف مرد کام کریں گے صرف آدمی کام کر سکیں گے یعنی صرف من آرٹسٹ ہوں گے اس کے اندر اور اس کے اندر فیمیل آرٹسٹ نہیں ہوں گی ویمن آرٹسٹ ان ڈراموں میں فلموں میں تھیٹر میں بالکل نکال دی گئی ہیں کہ کسی بھی ڈرامے فلم یا تھیٹر میں کوئی عورت نظر نہ آئی کوئی لڑکی نظر نہ آئی کوئی خاتون نظر نہ آئی یعنی خواتین پر پرفارمنگ آرٹس میں کام کرنے پر یا آرٹ آپ کہہ لیں آرٹ کے نام پر فن اور فنکار ہم جو کہتے ہیں ایسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ نہ وہ افغانستان میں فلموں میں کام کر سکیں گی نہ وہ ڈراموں میں کام کر سکیں گی نہ وہ کوئی تھیٹر یا اس طرح کا سٹیج ڈراما یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کام کر سکیں گی ریڈیو کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ایسی کوئی گائیڈ لائنز ہوں گی ویسے اس میں وہ نظر تو نہیں آتی لیکن کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ طالبان نے کیا کیا تھا ایک گائیڈ لائن آئی تھی اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ ہجاب پہن کر ریپورٹنگ کریں گی یعنی ٹی وی پر اگر نیوز کا ڈپارٹمنٹ ہے تو نیوز کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کو صرف اسی صورت میں اجازت ہوگی کہ جب وہ ہجاب پہنے اپنا سکارف پہنے سر پر اور سکارف پہن کر اپنے آپ کو ڈھام کے صحیح جو وہ کہتے ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر وہ ریپورٹنگ کر سکتی ہیں یعنی یہ کہ نیوز پڑھ سکتی ہیں ٹی وی پر اور ابھی بھی یہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی بہت ہی فنی ایک گائیڈ لائن ان کی جاری ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ جو عورتیں وہ ایسی ڈریسنگ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے جو باڈی ہے وہ ظاہر ہو یعنی یہ کہ ان نظر آئے ان کی جسامت نظر آئے یعنی وہ کیا کریں مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آسکی اچھا دیکھئے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں طالبان کو عورت نہیں پسند جو فیمیلز ہیں لڑکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کو نہیں پسند بڑی مشکل سے وہ اس کو اجازت دے رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سڑکوں پر نکلیں تو وہ اپنے آپ کو برکہ نا یہی مطلب ہوا کہ جب انہوں نے گائیڈ لائنز یہ جاری کی کہ آپ ایسی ڈریسنگ کریں کہ جس میں آپ کی جو باڈی وہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی برکہ پہن لو سب برکہ پہن لو برکے کے بغیر نظر نہ ہو ورنہ تو ایسا ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر خواتین کو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن یہ خبریں سب سے پہلے آتی ہیں بڑے کانٹینیوسلی یہ والی نیوز ہم تک پہنچتی ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے شادی کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں اور گھروں سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دیں آپ جتنی بھی آپ کی بیٹی ہیں اور چاہے وہ جس بھی عمر کی ہو وہ اسے لے جاتے ہیں اور اس سے شادی کر لیے تھے اس کے لیے ان کو چاہیے عورت چاہے اس کی جو ایج ہے وہ جتنی مرضی ہو تو آپ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو منٹیلیٹی وہ کتنی بدلی ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ حکومت آئی ہے طالبان گورنمنٹ جب سے قائم ہوئی ہے تو اس وقت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نئے طالبان ہیں پوری دنیا سے بڑی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کسی نے ریکگنائز نہیں کیا کسی کی طرف سے ریکگنیشن نہیں مل رہی ہے بلکہ یہ کہ جو ایسرز تھے فریز وہ بھی نہیں ان کے اوپن کیے جا رہے اور اس کے علاوہ ان کو جو فنڈنگ ہے جو امداد ہے وہ بھی اس طریقے سے جس طرح وہ چاہتے تھے نہیں پہنچائی جا رہی تو پھر اب انہوں نے سوچا کہ اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم اپنے تو کام کریں نا جو ہم نے کرنا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ دنیا کی طرف سے ایک یہ کنڈیشن تھی طالبان کے اوپر کہ آپ کو ہم اس صورت میں ریکگنائز کریں گے جب آپ خواتین کے حوالے سے خاص طور پر جو ویمن رائٹس ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے ویمنز کو پورے رائٹس دیں گے جو باقی تمام کنٹریز میں ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دے سکے اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کی ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ رکنے نہیں دیں گے لیکن ان دونوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے وہاں پر سٹیپس لئے گئے ہیں تو اب ٹوینٹی ہیئرز کے بعد یعنی ٹو ڈیکٹس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بیس سال پہلے طالبان کی حکومت تھی افغانستان پر تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی تمام چیزوں کو بین کیا ہوا تھا آرٹ، پرفارمنگ آرٹ، سنگنگ، ڈینسنگ یہ سب کچھ انہوں نے بین کیا ہوا تھا افغانستان میں اور اب ایک مرتبہ پھر یہ ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں پر پابندی لگانے شروع کریں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہاں پر جو اب فلمیں بنیں گی اس میں تو صرف آدمی آدمی نظر ہیں کہ کس قسم کا سکرپٹ ہوگا وہ کیسے کریکٹرز ہوں گے وہ کیا کہانی ہوگی جس میں عورت کو کوئی تصور نہیں ہوگا مطلب یہ سوچنی کی بات ہے درہ لیکن پاکستان جو کہ اس وقت خود ہی ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ جب ہمیں یہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں گیس، بجلی، آٹا، پانی، یہ سب کچھ ہے نہیں اور ہم ان کے لئے بڑے بڑے عربوں روپے کے پیکج جو ہیں